بسم اللہ الرحمن الرحیم برامدات کیسے بڑھیں گیس لوڈ شیڈین ختم نہیں ہوئی تو احتجاج کا دائرہ بڑھائیں گے بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا جسٹس عمرتہ بندیال پاکستان کے 28 ویں چیف جسٹس بن گے صدر عرف علوی نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے حرف لیا تقریب میں وزیراعظم وفاقی وزراء افواج کے سربراہان بھی شریک ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کی سپریم کورٹ آمد پولیس دستے کا گارڈ آف آنر ملک میں بارشوں اور برف باری کا نیا سپیل برسنے کو تیار پنجاب اور خیبت پختونخواہ میں آج سے بارشوں کا امکان اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، بشاور، دیر سمیت بیشتری شہروں میں بارش متوقع مری، گلیات اور کلگت بلتستان میں پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے سیند و پلوچستان کے ساحلی علاقوں میں آندی اور گرد علاود ہواوں کی پیشنگ ہوئی پلوچستان کی ساحلی پٹی زیادہ متاثر ہوگی کراچی، ہیدراباد، نواب شاہ، دادو، آندی اور چکھٹ چلنے کا امکان ہوا کی رفتار تیس نارٹیکل میل ہو سکتی ہے شہری بل بارڈز گرنے کے پیش نظر محتاط رہیں میکمہ مسمیات کے مطابق سمندر میں بھی تغیانی کا خطرہ ہے ماہی گیر کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں ملک بھر میں کورونا کے بار چاری، خزشتہ چوبیس گھنڈوں میں کورونا کے چھ ہزار سنتالیس نئی کیسز ریپورٹ انتیس مریض دم توڑ گئے کیسز کی مصبت شرعہ 9.88 ریکارڈ کورونا میں مبتلہ رحمان ملک کی حال تشویشناک وینٹی لیٹر پر منتقل آزاد کشمیر میں کورونا کا پھیلاؤ تیز مظفر آباد میں 49 فیصد کیسز مصبت آئے کورٹلی میں تمام سرکاری اور نیجی سکوز آٹھ روز کے لیے بند ہیبر پختون ہا میں بھی کورونا کیسز کا پھیلاؤ خطرناک بارہ ازلا میں مصبت شرعہ 10 فیصد سے تجاوز مارا کرن میں 44 فیصد سے زائد کیسز مصبت آئے وزیرا پنجاب اسمان بوزار کا کہنا ہے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو مکمل انتظامی اور مالی خود مختیاری دے دی بسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے پہلی بار حقیقی معنوں میں کام ہو رہا ہے اسمان بوزار سے دیرہ غزی خان میں مختلف افوت کی ملاقاتیں اسمان بوزار نے سنتکاروں وقلاقوں مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی کراچی میں پی ایس پی کے دھرنے کا چوتھا روز مصطفیٰ کمال کا کالے قانون کے ہاتھ میں تک اتجاز جاری رکھنے کا اعلان کہتے ہیں پانچ سار سے بلدیاتی اختیارات کے لیے آواز پلند کر رہے ہیں سندھ کورٹ کا سندھ کی مقامی حکومت سے متعلق فیصلہ سندھ حکومت کا بعض نقاط پر تحفظات کا اظہار عدالتی فیصلے پر نصر سانی کے اپیل دائر کرنے پر غور شروع کر دیا خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرخلہ الیکشن کمیشن کا بارہ مختلف فرزلا کے دو سو اکیز پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ کا اعلان الیکشن کمیشن کے مطابق ری پولنگ تیرہ فروری کو ہوگی مقبوزہ کشمیر میں انسان حقوق کی دھجیاں اڑانے والے بھارت کا مکرو چہرہ دنیا پر کھل چکا دنیا بھر کے ایوانوں اور میڈیا پر بھی کشمیری عوام کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں اقوام آرم سے جمہوریت کے جھوٹے چیمپین بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ ہیڈلائن سے فیل وقت دیتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کریے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر